شکریہ جناب سپیکر سب سے پہلے تو میں آپ کو سپیکرشپ کے اس مقدم مقدس اور اہم عوضے پہ منتخب ہو کر فائز ہونے پہ مبارک بات کہتا ہوں آپ یقینا آپ زندگی میں اور نجی زندگی میں ایک انتہائی مدبر اور شیرنگ افتگو کرنے والے انسان ہیں اور آپ کا ایک وسیع سیاسی تجربہ ہے آپ کو اللہ تعالیٰ نے وزارت عزمہ کے عوضے کا منصب بھی دیا یقینا اس لحاظ سے آپ کے سیاسی تجربے میں کوئی کمی نہیں اور جہاں تک آپ کی اپنی سیاسی جماعت سے وابستگی کی استقامت ہے وہ بھی یقینا قابل تحسین ہے مگر جہاں جس منصب پہ اب آپ یہاں فائز ہیں اس منصب کا تقاضی یقینا یہی ہے کہ آپ نے پارٹی سے بالاتر ہوکے اس ہاؤس کے کسٹوڈین کے طور پہ اس ہاؤس کی اعلیٰ روایات کو مد نظر رکھ کے چلانا ہے بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ سابقا دور میں سابقا حکومت کے دور میں یہاں جو سپیکر شپ کے عہدے کی روایات کو پامال کیا گیا تھا آپ نے ان روایات کو بھی زندہ رکھنا ہے اور ان سیاسی اور اخلاقی روایات کو دوبارہ آپ نے زندگی دینی ہے دوبارہ قائم کرنا ہے جس طرح سردار ایاز صاحب نے اپنے دور میں بحیثیت سپیکر اس ایوان کو جس خوبصورت طریقے سے جس انداز سے اور جس سیاسی طور پہ اور اس منصب کو مد نظر رکھتے ہوئے اپوزیشن اور ٹریجری بنچیز کو برابری کا درجہ دیتے ہوئے بحیثیت کسٹوڈین اپنی ذمہ داریاں انتہائی بے مثال طریقے سے ادا کی آپ سے بھی ہم توقع رکھتے ہیں کہ اللہ تعالی نے آپ کو بھی ایسی ہی صلاحیتوں تھے مالا مال کیا ہے اور آپ ان کو مد نظر رکھتے ہوئے انشاءاللہ تعالی اس ہاؤس کی جو روایات ہیں ان کو دوبارہ سے ایک نئی زندگی دیں گے میں جناب سپیکر آج کے جو حالات ہیں ویسے تو بدقسمتی سے جب سے سٹوڈنٹ لائف سے بھی ہم یہی سنتے آئے ہیں کہ ہمارا ملک انتہائی نازک دور سے گزر رہا ہے مگر آج یہاں اس ہاؤس میں بیٹھ کے یہاں سیاست کو اور سیاستدانوں کو اور ملکی حالات کو قریب سے دیکھنے کے بعد یقیناً آج اس بات کا یقین ہے کہ ہمارا ملک ایک انتہائی معاشی طور پہ بھی اور سیاسی اخلاقیات کے طور پہ بھی انتہائی نازک دور سے گزر رہا ہے اور اس دور میں آپ کی ذمہ داریاں یقیناً اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں آپ کے عوضے کا اور منصب کا تقاضی یہ ہے کہ یہ ہاؤس جو ہے دو عوضوں کو منتخب کرتا ہے ایک وزیر اعظم پاکستان کو اور ایک جناب سپیکر کو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ آج وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف جن کی قابلیت جن کی سیاسی تجربے جن کے ایڈمنسٹریٹو جو سابقا ریکارڈ ہیں اور جتنے وہ مہنتی ہیں اور جس انداز سے وہ سیاسی میدان میں آج تک جتنا انہوں نے کام کیا ہے آج میں سمجھتا ہوں کہ جناب سپیکر ہمیں یہ قوی امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی جو پرائیم منسٹر آف پاکستان ہے میاں محمد شہباز شریف وہ اپنی ذمہ داریاں کو بے طریقے احسن نبھائیں گے اور اس جو متحدہ اور مشترکہ جو تمام پارٹیوں کے اتحاد سے حکومت جمہوری طریقے سے آئینی طریقے سے مارز وجود میں آئی ہے ان سب کو ساتھ لے کے بھی چلیں گے اور ہمارا ملک آج جن مواشی مسائل سے دو چار ہے انشاءاللہ تعالی ان مسائل کے حل کے لیے بھی وہ اپنے تہیم بھرپور کوشش کریں گے اور ہمارے سارے ہاؤس کا جب ان کے ساتھ تعاون ہوگا تمام اداروں کا تعاون ہوگا تو پیشلی حکومت نے جو اس ملک کی تباہی اور بربادی کی ہے اس تباہی اور بربادی سے بھی اس ملک کو باہر نکالنا ہوگا اور آگے لے کے جانا ہوگا اور انشاءاللہ تعالی میں یہ امید رکھتا ہوں کہ جتنی وہ محنت کرنے والے ہیں جتنی وہ دن رات جد و جہد کرنے والے ہیں جتنا وہ احساس سے ذمہ داری رکھتے ہیں اور جس طرح ان کی طبیعت ایک جو عوامی خدمت کا جذبہ ہے جس طرح وہ خادمِ اعلیٰ پنجاب تھے اب بھی وہاں یہاں آ کے وہ وزارتِ عظمہ کے عوضے پہ فائد ہونے کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو خادمِ پنجاب کا جو نام دیا ہے یہی ان کی شخصیت قائنہ ہے یہی ان کی شخصیت کی خوبی ہے کہ وہ محنت تھے وہ ڈیلیور کر کے وہ کام کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستان کی خدمت کون کر رہا ہے پاکستان کے لیے کام کون کر رہا ہے مگر بدقسمتی سے یہاں ایسی روایات قیم کر دی گئیں کہ جب پشلی حکومت اقتدار میں آئی تو تب بھی ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ انہوں نے عوام کو ورغلایا عوام کو ملک اور ریاست کے خلاف بغاوت کی ترغیب دی اور بیجلی کی بل جلانے کی ترغیب دی بیجلی کی بل ادا نہ کرنے کی ترغیب دی اور ریاست کو ٹیکس ادا نہ کرنے کی ترغیب دی یقیناً جناب سپیکر یہ ساری وہ باتیں ہیں جو ریاست سے بغاوت کے مترادف ہیں اور جوز ریاست کا جو لیڈر ہے وہ اپنی عوام کو اس طرح کا درست دیتا ہے وہ تو اپنے ملک کا خود دشمن ہے وہ اپنے ملک کی خود دشمنی کر رہا ہے اور پھر ان کی روایات یہ دیکھئیں کہ جب وہ آئے ہیں تو اس طریقے سے آئے ہیں اور جب گئے ہیں تو تب بھی آئین کی پامالی کر کے جب تب بھی آئین کو تباہ و برباد کرنے کی کوشش کر کے تب بھی انہوں نے یہاں جو بحیثیت سپیکر یہاں جو رولنگ دی گئی اور بحیثیت سپیکر جو انہوں نے یہاں روایات قائم کی وہ بھی آئین کے بلکل متصادم تھی اور انہوں نے آئین کو بھی پامال کیا اور اس ہاؤس کے تقدس کو بھی پامال کیا ہم انشاءاللہ تعالی آپ کی رہنمائی میں قائد محترم پرائیم منسٹر آف پاکستان جناب میاں شہباز شریف کی سر اعلیٰ اخلاقی اور سیاسی روایات کو قائم کریں گے اور اس ملک میں اور دنیا کو بھی بتائیں گے کہ پاکستان ایک جمہوری ملک ہے جہاں سیاست کے میدان میں آئین کی بھی پامالی نہیں کی جائے گی آئین کی بھی بالا دستی ہوگی اور پاکستان کے عوام کی بھی خدمت کی جائے گی اور پاکستان کا انشاءاللہ تعالی نام بھی دنیا میں عزت سے اور مقام بھی عزت سے انشاءاللہ تعالی بنائیں گے بہت شکریہ جناب سپکر بڑی مہربان تینکیو بہت شکریہ